کہانی کی شروعات ایک آئلینڈ سے ہوتی ہے جہاں پر ایک بائیو ٹینک کمپنی کو ایک گولف کا کوٹس دھیان رکھنے کا کام دیا گیا تھا اسی لیے اس کمپنی نے پورے گولف کوٹس میں ایک خاص فرٹلائزر چھڑک دیا جو برف کو پکلا کر گھاس کو اقدم تازہ رکھتا ہے تاکہ امیر لوگ پورے سال گولف کا مزہ اٹھا سکیں اس کے بعد ہم ڈین نام کی ایک پلس آفیسر کو دیکھتے ہیں جو اپنے گھر کے کوئی سامان لے کر آیا اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ اس بائیو ٹینک کمپنی کا سی ایو میشیل ایک امیر کپل کو اپنے فرٹلائزر کا جادو دکھا رہا تھا پر زمین کے نیچے وہ فرٹلائزر اپنے آپ میں بڑھتا جا رہا تھا اور دھیرے دھیرے پانی کے ساتھ مل کر وہ پورے شہر میں پھیل گیا اسی شہر میں جیک نام کا ایک ایکٹر بھی رہتا تھا جو اپنے شوٹ کے بعد پانی پی کر ایک سوپر مارکٹ گیا وہاں بھی جیک کو اپنی طبیعت ٹھیک نہیں لگ رہی تھی پر پھر بھی وہ کسی طرح اپنے گھر پہنچ گیا جہاں اس نے دیکھا کہ اس کے دات ہارے ہو گئے تھے پر جب تک وہ اپنی بیوی کے پاس باتھرم میں پہنچا تب تک وہ پوری طریقے سے زومبی بن چاہا تھا اور اس نے اپنی بیوی کو گلے پر ہی کٹ لیا جس سے وہ بھی ایک زومبی بن گئی اندر گولڈ کلب میں جب وہ کپل اور مشل واپس مین بیلنگ میں آئے تو انہیں کوئی بھی دکھائی نہیں دیا اس سے پہلے گی وہ کچھ سمجھ پاتے اس عورت کی نظر ایک کتے پر پڑی جو اس کی طرف بھاگتا ہوا آ رہا تھا پر جیسے ہی وہ عورت اس کے ساتھ کھیلنے کے لیے آگے پڑی تو اس کتے نے اس کے گلے میں کٹ لیا جس کے بعد وہ بھی ایک زومبی بن گئی اندر مشل اور اس عورت کے پتی نے دیکھا کہ کئی سارے زومبی ان کی طرف آ رہے تھے اسے لیے وہ دونوں بیلنگ کے اندر جا کر چھپ گئے پر وہ کتہ بھی ان کے ساتھ اندر آ گیا اور اس نے اس آدمی کے پیر میں کٹ لیا اب مشل باہر کھڑے زومبی سے بچنے کا راستہ ڈھونڈ ہی رہا تھا کہ تب ہی وہ آدمی بھی زومبی بن گیا جس کے بعد اس نے مشل کا پیشہ کرنا شروع کر دیا پر مشل کسی طرح کچن میں جا کر چھپ گیا اندر دین کو ایک فون آیا جس میں ایک عورت نے اپنے پڑوسیوں کے حال سے پریشان ہو کر ان کی کمپلینٹ کی پر جب دین اس عورت کے بتا ہوئے گھر میں پہنچا تو اس نے دیکھا کہ وہاں زومبی نے حملہ کر دیا تھا اور جیسے ہی وہ واپس مڑا تب تک وہ عورت بھی ایک زومبی بن گئی تھی اور اس نے ہی ترندھی دین پر حملہ کر دیا اور دین کسی طریقے سے بچ کر اپنی گاڑی میں بیٹھ گیا پھر اس نے بیک اپ بلانے کی کوشش کی پر کسی نے بھی اس کا کوئی جواب نہیں دیا تب تک کافی سارے زومبی نے اسے گھیر لیا تھا اس لئے اس نے اپنی بیٹی پیٹری شاہ کو فون کیا اندر پیٹری شاہ پہلے ہی زومبی سے بچنے میں لگی ہوئی تھی اس لئے وہ دین کا فون نہیں اٹھا پائی وہیں دوسری عورت پریشان ہو کر دین اپنی بیٹی کو دھونڈنے کے لئے نکل گیا اندر انڈری نام کا ایک لڑکا نلکا پانی اپنی بہن کو پلانے والا ہی تھا کچھ دیر بعد لینہ کی طبیعت خراب ہونے لگی اور انڈری کو لگا کہ ممی نے زیادہ ایکسرسائز کر لی لیکن کچھ دیر کے بعد لینہ بھی ایک زومبی بن گئی جس کے بعد اس نے انڈری پر ہی حملہ کر دیا جس سے بچنے کے لئے وہ گھٹ سے بہار بھاگا اور جیسے ہی لینہ اسے پکڑنے والی تھی تب ہی انڈری نے وہاں پہنچ کر اپنی گاڑی سے لینہ کو ٹکر مار دی جس سے لینہ کو چوٹ ضرور آئی لیکن وہ ابھی بھی زندہ تھی اور اندر انڈری اپنی ماں کو اس حالت میں چھوڑنا نہیں چاہتا تھا پھر جیسے ہی ڈین اپنی بیٹی کو ڈھونڈنے کے لئے نکلا تب ہی انڈری کی نظر کچھ زومبیز پر پڑی اسی لئے وہ لینہ کو لے کر واپس گھر میں گز گیا جہاں سبھی دروازے بند کرنے کے بعد وہ سبھی امرجنسی نمبر پر کال کرنے لگا لیکن جلد ہی اسے پتا چلا کہ ان کے پورے آئی لینڈ کو کارنٹین کر دیا گیا ہے اندر پولس نے پورے آئی لینڈ کو بند کرنے کے لئے پھل کے سبھی گیٹ بند کر دیئے تھے تب ہی لینہ نے انڈری پر حملہ کرنے کی کوشش کی پر این وقت پر انڈری نے اسے بچا لیا جس کے بعد اس نے لینہ کو باثروم میں لے جا کر بند کر دیا ادھر انڈری کے رونے کی آواز سے کافی سارے زومبیز اکھٹا ہو رہے تھے اسی لئے انڈری نے انڈری کے پالنے کے اوپر کافی زاری چیزیں رکھ دیں تاکہ اس کی آواز باہر نہ جائے اور اس کی یہ ترکیب کام بھی کر گئی اور جلدی سارے زومبیز دروازے سے دور چلے گئے اندر ڈین کو پیٹیشہ کا فون آیا جو گول کلپ کے گیراج میں چھپی ہوئی تھی ڈین ترندی وہاں پہنچ گیا جہاں اس کا مقابلہ کچھ زومبیز سے ہوا پر ڈین ایک چاکو کی مدد سے سارے زومبیز کو ختم کر کے گیراج کے اندر چلا گیا اسی وقت پل کے اوپر سے پولیس پیچھے ہٹ گئی کیونکہ فوج نے اس جگہ کو سمالے کا زمبہ لے لیا تھا اور آرمی نے وہاں آتے ہی کئی ساری جگہ پر بوم گرا دیے جس وجہ سے پولے شہر کی بجلی چلی گئی اگلی صبح جب اینی کے آیا کام کے آنے کے لیے پول پر پہنچی تو اس نے دیکھا کہ فوج نے تو پورا پول ہی توڑ دیا ہے اندر اینڈیو اپنی ماں کو دیکھنے کے لیے باتروم میں گیا جہاں اس نے دیکھا کہ لینہ کے آس پاس آجیب سی ہری چیز فیلی ہوئی تھی اینی بھی چپچا باتروم میں گھس گئی اور اسے دیکھتے ہی لینہ نے اس پر حملہ کرنے کی کوشش کی اینڈیو نے ترن تھی زومبی بن گئی اپنی ماں کا دھیان اپنی اور کھینچا اور ایک سبزی کی مدد سے اسے بہاتروم سے نکالنا شروع کر دیا اور راستے میں لینہ کے ہاتھ ایک ٹیویل پر لگا جس کے بعد اس کے سر پر ایک بہت بڑا ٹیوی گرنے کی وجہ سے اس کی موت ہو گئی اس کے بعد اینڈیو نے اینیو کو اٹھایا اور پھر دروازہ کھول دیا تاکہ زومبی اس کی بلی کا پیچھا گھٹتے ہوئے اندر آ جائیں جس سے اسے گھر سے باہر نکلنے کا موقع مل گیا اس کے بعد وہ ترنتی سپر مارکٹ کی طرف بھاگا لیکن کافی سارے زومبیز بھی اس کا پیچھا کر رہے تھے سپر مارکٹ پہنچ کر اس نے دیکھا کہ سب بھی دروازے بند تھے وہ زومبیز اس تک پہنچنے ہی والے تھے کہ تب ہی ایک ہاتھ بہار آیا اور اس نے اینڈیوز کو اندر کھینچ لیا اصل میں یہ ہاتھ ٹین گا تھا جو وہ سپر مارکٹ کو اڈڈہ بنا کر بیٹھا تھا لیکن اس کے بعد آگے کا کوئی پلان نہیں تھا اندر این یہ پوری سپر مارکٹ میں گھوم رہی تھی اور تب ہی اس کی نظر ایک دروازے میں بند پیٹیشیا پر پڑی جو اب ایک زومبی بن چکی تھی لیکن ڈین اپنی بیٹے کو اپنے پاس ہی رکھنا چاہتا تھا کیونکہ اس کا ماننا تھا کہ جلدی کوئی نہ کوئی تو اس چیز کا علاج دھونڈی لے گا اندر گور کلب میں مشیل نے سبھی دروازے بند کر دی تھے اور وہ ریڈیو فون کی مدد سے اپنی ٹیم سے بات کر رہا تھا جس نے اسے بتایا کہ ٹیم جلدی وہاں پر پہنچنے والی ہے اندر ڈین اور انڈیو نے کھانا کھاتا ہوئے ڈین کا فیوریٹ ریڈیو شو بھی سنا جس کے ہوسٹ کے مطابق سرکار سبھی لوگوں کی قربانی دینے والی ہے اس لیے ڈین نے اس شو میں فون کر کے بتایا کہ ابھی بھی کچھ لوگ زندہ ہیں سرکار کو بتاؤ کہ بم نہ پوڑیں یہاں پر اس ہوسٹ کا ماننا تھا کہ کچھ لوگوں کو بچا نکلیں پوری دنیا کو خطرے میں نہیں ڈال سکتے یہ بات سن کر ڈین کا بہت گصہ آ گیا اور اس نے ترنتی فون کارٹ دیا کچھ در کے بعد ڈین اور انڈیو نے یہ فیصلہ کیا کہ انہیں اس بیماری کی وجہ ڈھونڈنی چاہیے تاکہ اس کی دوائی بنائی جا سکے ڈین کا ماننا تھا کہ یہ بیماری پانی کی وجہ سے پھیلی ہے کیونکہ صرف پانی ہی ایک ایسی چیز ہے جو سبھی لوگ پیتے ہیں میں بند کر کے اس سوپر مارکٹ سے باہر نکلے اور کسی طریقے سے بچتے ہوئے اپنی گاڑی میں بیٹھ کر وہاں سے نکل گئے اندھر دو جلوہ بہنوں کی ایکسپر ٹیم گولڈ فلب میں پہنچی اور انہوں نے بے رہمی سے سبھی زومیس کو ماننا شروع کر دیا میشل نے سارے کانٹریکٹ پیپر جلا دیئے اور پھر بھی اس نے فرٹلائزر کا ایک چھوٹا سا حصہ بچا کر رکھا تھا اس کے بعد وہ دونوں بہنیں میشل سے ملی اور اسے ایک بیگ دیا جس کے اندر ایسی باس موجود تھیں جس کے اندر اس بیمارکیوں ختم کرنے کا انٹیڈوٹ تھا پر جیسے ہی میشل نے اس بول کو اٹھایا ان دونوں بہنوں نے اسے پکڑ کر زبردستی فرٹلائزر پلا دیا اس بیچ وہ میشل کو گھسٹ کر وہاں سے باہر لے گئے لیکن ان سمیہ ایک انٹیڈوٹ واری بول نیچے گر گئی ادھر ڈین اور انڈوٹ ایک وارٹر لیب میں پہنچے اور وہ اینی کو گاڑی میں چھوڑ کر پیٹری شا کو لے کر اندر چلے گئے جہاں پر ایک زومبی پانی کے اندر چھپا ہوا تھا پیٹری شا کو اس زومبی کا احساس ہوا اور وہ ترانتی اس کی طرف بھاگنے لگ گئی جس کے بعد ڈین اور انڈوٹ نے بھی اس کا پیچھا کیا پیٹری شا سیدھا اندر جا کر اسی پانی میں کود گئی جس کے بعد ڈین کو بھی اسے واپس لانے کے لیے پانی میں کودنا پڑا جلدی وہ چھپا ہوا زومبی بھی پانی سے بہار آ گیا پر جیسے ہی وہ ڈین پر حملہ کرنے کے لیے آگے پڑا تو ڈین نے پیٹری شا کو آگے کھڑا کر دیا جسے دیکھ کر وہ زومبی پیچھے ہو گیا پر جیسے ہی اس زومبی کے نظر انڈوٹ پر پڑی تو زومبی نے ترانتی اس کا پیچھا کرنا شروع کر دیا انڈوٹ اندری وہاں سے بہار کی طرف بھاگا پر اب کئی سارے زومبیز اس کے پیچھے تھے پر سمیں رہتے ہیں انڈوٹ گاڑی کے اندر جا کر بیٹھ گیا اندر جب ڈین نے پیٹری شا کو اوپر کھیچنے کی کوشش کی تو گلتی سے اس نے پیٹری شا کا ہاتھیں اکھاڑ دیا اس کے بعد وہ اسے ایسے ہی لے کر بہار آ گیا اور پھر اسے کوجھ کی طرح استعمال کلٹت ہوئے گاڑی میں بیٹھ گیا تب ہی انڈو کو پیٹری شا کا فون ملا جس نے اسے پیٹری شا کے کٹے ہوئے ہاتھ کے فنگرپرنٹ سے کھولنے کی کوشش کی پر تب ہی اس کے نظر اس کے ہاتھ میں اگرہی گھاس پر پڑی اور جب اس نے یہ چیز ڈین کو دکھائی تو وہ ترند ہی سمجھ گیا کہ یہ صرف گولف لپ کی وجہ سے ہو رہا ہے اندر ان جڑوا بہنوں نے سارے ثبوت مٹانے کے لیے پوری گولف کلپ میں وہ انڈیڈوٹ بولز پھیکنے شروع کر دی گولف کورٹس پہنچنے کے بعد ڈین چھت کے اوپر سے چھپ کر بیلڈنگ میں گھوس گیا اور پھر دروازے سے انڈو اور پیٹری شا کو بھی اندر لے گیا اور پھر انہوں نے پیٹری شا کو ایک کمرے میں بند کر دیا اندر انڈو نے اینی کے لیے ایک خاص جگہ بنائی جہاں پر وہ آرام سے گھوم سکے پانی کے سمپک میں آنے کی وجہ سے جلدی ڈین کی طبیعت بھی تھوڑی بگڑنے لگی اور وہیں انڈی کو اینی کے رونے کی آواز آئی جس کے بعد وہ انڈی کو دھونڈنے چلا گیا پر اب وہ اس کی بنائی ہوئی جگہ پر نہیں تھی اندر ڈین ایک اندرے سے بنی ہوئی جگہ پر پہنچا جہاں اسے کئی سارے انڈی ڈوٹ بم ملے جو تھوڑی دیر میں اس بیلڈنگ کو اڑانے والے تھے اس کی طبیعت اب بہت زیادہ بگڑ رہی تھی لیکن وہ ہار ماننے والا نہیں تھا تھوڑا آگے جا کر اس نے ٹائمر بھی مل گیا لیکن اب اس کی سوچنے سمجھنے کی شکتی کافی کم ہو گئی تھی اور وہ کھڑا تک نہیں ہو پا رہا تھا لیکن پھر بھی اس نے پیٹیشہ کے ہاتھ سے وہ ٹائمر بند ہی کر دیا اور تب ہی اس کی آنکھ بھی ہرے رنگ کی ہو گئی اب تو ڈین بھی ایک زومبی بن چکا تھا اندر وہ بہنیں دھماغہ ہونے کا انتظار کر رہی تھی پر کوئی دھماغہ نہ ہونے کی وجہ سے وہ واپس بیلنگ کے اندر آ گئیں جہاں انہیں اینی ملی اور انہوں نے اسے بھی فرٹلائزر پلا دیا تھوڑی در بعد انڈی انہیں اینی کو ڈھونڈی لیا پر جیسے ہی اس نے اینی کو گود میں اٹھایا تو ان بہنوں نے اسے گھیر لیا انہوں نے اینی کے موپر ہاتھ رکھ کے انڈی کو فرٹلائزر پلانے کی کوشش کی پر اس سے پہلے کہ وہ کامیاب ہو پاتے اینی بھی ایک زومبی بن گئی اور اس نے ان میں سے ایک کے ہاتھ میں کاٹ لیا اور تب ہی ڈین نے دوسری بہن پر حملہ کر دیا جس سے بچنے کے لیے ہیں جیسے ہی اس نے اپنی بندوق نکالی تو انڈی نے اسے ڈین پر دھکا دے دیا جس کے بعد اسے ڈین نے کاٹ لیا جیسے ہی انڈی وہاں سے نکلنے لگا تو اس کا پیٹ زمین پر پڑی انڈی ڈوٹ بال پر پڑا جس کے پھٹنے سے پورے کمرے میں دھوان ہو گیا اور دوائی نے انڈی اور ڈین پر اثر کرنا شروع کر دیا اس کے بعد ڈین انڈی کے پیچھے پڑ گیا لیکن جیسے ہی وہ انڈی کے سامنے آیا تو وہ چپچا پیچھے ہٹ گیا بھائی زومبی بننے سے پہلے ہی ان دونوں بہنوں نے ایک دوسرے کو گولی مار دی اس کے بعد انڈی نے پیٹریشا کے فون سے ویڈیو بنا کر مدد مانگنے کی کوشش کی اور اس کی وہ ویڈیو جلدی نیوز چینل تک بھی پہنچ گئی اس کے بعد انڈیو ڈین کو پیٹریشا کے پاس لے گیا تاکہ وہ اپنی بیٹی کے پاس رہ سکے تھوڑی در کے بعد سرکار نے اس آئیلینڈ پر فوج کو بھیجا جنہوں نے ترنتی زومبی اس کو جلا کر مارنے شروع کر دیا انڈیو ان سے مدد مانگنے کے لیے باہر گیا اور ساتھ ہی وہ پیٹریشا کا ہاتھ بھی لائیا تھا تاکہ اس بیماری دوائی بنائی جا سکے اور تب ہی اس کی نظر ایک دوسرے آدمی پر پڑی جو مدد مانگنے کے لیے بھاگتا ہوا آ رہا تھا پر فوجی انہیں بینہ کچھ سنے اسے گولی مار دی یہ دیکھ کر انڈیو بہت زیادہ ڈر گیا اور وہ انڈیو کو لے کر ایک جگہ چھپ گیا انڈیو اب لیب انڈیوٹ کی وجہ سے پوری طریقے سے ٹھیک ہو گئی تھی اندر بیڈلنگ میں ڈین بھی اب تک ٹھیک ہو چکا تھا لیکن سینی کو انہیں بینہ کچھ سنے اسے اور اس کی بیٹی دونوں کو جلا دیا اندر گولف کلپ سے نکل کر انڈیو کو بہت ساری لہاشیں ملی جنہیں فوجی انہیں گولی ماری تھی پر تب ہی اس کی نظر ایک نا پر پڑی جو اصل میں اینی کی کیر ٹیکر کی تھی اور وہ فیلحال لوگوں کو بچانے کا کام کر رہی تھی انڈیو اور اینی بھی اسی نا میں بیٹھ کر چلے گئے انڈیو کو ماننا تھا کہ جب سرکار سبھی لوگوں کو مارنے ہی لگی ہے تو وہ پیٹریشا کے ہاتھ سے کیا ہی کر لے گا اس لئے اس نے اس ہاتھ کو پانی میں پھینک دیا جہاں ایک مشلی نے اسے چھوا لیا جس کے بعد وہ بھی ایک زومبی بن گئی اور اسی کے ساتھ یہ مووی یہیں پر ختم ہو جاتی ہے تو بس دوستوہ ویڈیو میں اتنا ہی تھا امید آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو پسند آتی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دو اس چنل کو سبسکرائب کر لو اور ملتے ہیں آپ سے ایک نئی ویڈیو میں